السلام علیکم دس ساتھ سلیم اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں چاہے وہ آپ کا بیٹا بیٹی بھانجا بھانجی بتیجہ بتیجی یا پھر نواسہ نواسی پوتا پوتی کوئی بھی کسی بھی رشتے سے متعلق آپ کا کوئی بھی بچہ گھر میں موجود ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہماری حکومت تک تو ضرور پہنچے کہ آخر ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے آج میں نے ایک ایسا واقعہ سنا کہ جس کو سن کے میرا جسم لرس گیا میرا دل و دماغ میرے بس سے بہاں نکل گئے کہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر یہ واقعہ میرے ساتھ یا میرے کسی اپنوں کے ساتھ پیش آ جائے تو کیا ہوگا آج میرے پاکستان میں جاننے والوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کے قزن کے ساتھ کل یہ واقعہ ہوا کہ وہ روڈ پہ چل رہے تھے ان کے ہاتھ میں ان کا ایک سال کا بچہ تھا اور دو موٹر سائیکل سوار آئے اور ان کے بچے کو چھینہ اور وہ اسی وقت اس کو لے گئے اسی دکھ میں اس باپ کو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہوا اسی دکھ میں اس ماں کی آنکھ کی بنائی چار گھنٹے کے اندر ختم ہو گئی ایک آنکھ ضائع ہو گئی صرف رو رو کے اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک ہفتے پہلے کچھ ایسا واقعہ بھی ہوا کراچی میں کہ جس میں ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک بچہ بھاگتے ہوئے آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو میری مدد کرو جب اس آدمی نے اس بچے کو روکا اور اس کو گھر پہ لے کر آیا پوچھا بیٹا کیا ہوا وہ بچہ بہت شدید طریقے سے رو رہا تھا وہ کچھ آٹھ سے نو سال کا بچہ تھا تو جب اس سے پوچھا تو اس نے بولا کہ دو موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پارک کا راستہ دکھا دو بیٹا پارک کہاں پر ہیں یہاں پر تو اس نے راستہ بتایا تو اس موٹر سائیکل سوار نے بولا کہ بیٹا ہمیں بہت امرجنسی ہے تمہیں کام کرنا ہمارے ساتھ بیٹھو اور ہمیں وہاں تک لے جاؤ وہ بچہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اچھا بچہ ذرا ہیوی تھا ذرا ہیلڈی تھا تو جیسے وہ ان کے ساتھ بیٹھا تو پیچھے سے ایک ہائی روف آئی اور اس ہائی روف نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد اس بچے کو اس ہائی روف کے اندر بٹھانے کی کوشش کی گئی وہ بچہ ذرا ہیوی تھا تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پایا اور وہ زمین پہ گر پڑا جیسے وہ زمین پہ گر پڑا تو وہ بھاگا اور بھاگا اور چلایا کہ میری مدد کرو اتنی دیر میں ان صاحب نے اس بچے کو دیکھا اور اس بچے کو اپنے گھر کے اندر لیا ہے جب اس ہائی روف والے نے اور اس بوٹر سائیکل والے نے دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے گھر کے اندر چلے گیا تو وہ سیڈے چلے گیا یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو سالف کرنا ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کو ہم لوگ ان کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں ان پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ان پہ اپنی جان انویسٹ کرتے ہیں بلکہ ہماری جان بھی ان پہ قربان کیونکہ ہم ان بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے تو زندگی میں زندگی جی رہے ہیں اس وقت ورنہ ہمارے پاس اور بچہ کیا ہے تو ہماری پلیز پلیز حکومت سے یہ درخواست ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ حکومت کے عالی حکام تک پہنچ جائے ہمارے وزیراعظم تک پہنچ جائے کہ خدارہ اس کے لیے کچھ کریں ہمارے بچوں کا فیوچر دب سیو ہوگا اب ہمارے بچوں کی جان بچے گی اور اگر آپ کے بچے ہیں تو خدارہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اگر کہیں بھی جائیں تو اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور بلا ضرورت اپنے بچوں کو باہر مت نکالیں پلیز چتنا ہو سکے اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ ہماری حکومت کے کانوں میں یہ بات جائے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا اس وقت ہمارے بچوں کا فیوچر سیف کر دیں ہمارے بچوں کی زندگیہ سیف کر دیں this is ساتھ سلیم signing off اللہ حافظ